اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل اچھانی ویلوگ اور جی ایک نئے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک ہیں تو جی آج کا ویلوگ سٹارٹ ہو چکا ہے تو میں یہاں پر چائے بنا رہی تھی اس کے بعد جی آج بن رہے کھانے میں بیف کڑا ہی بہت ہی سپیشل ریسپی ہونے والی ہے ضرور دیکھئے گا پورا اینڈ تک دیکھئے گا اور یہ کافی ٹائم بعد آج بیف لائے بیسے تو چکن کھاتے ہی رہتے ہیں جب بھی گوش کا نام آتا ہے تو چکن ہی لائی جاتی ہے لیکن آج ان کے بابا بیف لے آئے تھے تو بہت ہی پیارا گوش تھا میں نے ساف سترا اسے اچھے سے دھویا اور پھر اُبلنے کے لیے رکھ دیا یہاں میں نے اس میں بیکنگ پاوڈر تھوڑا سا ڈال دیا ایک چمچ تاکہ جلدی گل جائے کیونکہ یہ بہت ٹائم لیتا ہے تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ یہ گوش گلنے میں لیتا ہے تو بیکنگ پاوڈر ڈالا تو تھوڑا جلدی گل گیا تھا ساتھ ہی میں نے دوسرے چولے پہ تڑکے کی تیاری کی آدھے گھنٹے کے بعد جب گوش تھوڑا گل چکا تھا پھر میں نے ایک کڑھائی مسالہ حسنین سے منگوایا اور اس کے بعد میں نے پیاس ٹوماٹر کا تڑکہ بنایا ٹوماٹر چونکہ آپ کو پتہ ہے کڑھائی میں زیادہ لگتے ہیں تو اس کے بعد میں نے ساشے ڈالا کڑھائی مسالے کا ویسے ہی جیسے بنتی ہے میں نے پہلے بھی ایک دو بار اپنے چینل پر ریسپی شیئر کیوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے یہاں میں نے بڑی مچیاں بھی رکھی ہوئی تھی لاسٹ میں ڈالنے کے لیے جب گوشت بلکل گل چکا تھا اسے میں نے پھر اپنے مسالے میں ایڈ کیا اور اچھے سے میں نے اس کو پکایا تاکہ گوشت مسالے کو اپنے اندر جسپ کر لے اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی یہاں پر اور بہت ہی مزے کی بنگی تھی کڑھائی اس طریقے سے ہم لوگ تھوڑی شوروہ والی بناتے ہیں بہت زیادہ بھنیوی نہیں پسند کی جاتی ان کے بابا کو بھی اسے پسندے اور ہمیں خود بھی اسپیشلی ایسے ہی پسندے تو دیکھیں آپ اس کا کلر کتنا پیارا آیا اور بہت ہی مزے دار ماشاءاللہ سے کڑھائی بن گئی تھی بیف پھر یہاں ہم نے لاسٹ میںس میں گرین مرچیں بہت ساری ڈالیں اوپر سے جو ان کی خوشبو اور ذائقہ ہوتا ہے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے بس میرا کھانا تقریباً دھن ہو چکا تھا اس کے بعد ہم نے لنچ کیا بہت مزے آیا دین اس کے بعد آج جو ہے ہانیا کو ہلکہ ہلکہ فیور ہو رہا تھا اور ساتھ میں خانسی اور ذکام بھی ہو رہی تھی تو میں نے شام میں اس کے لئے کہوہ بنا دیا بلکہ ہم سب نے پھر کہوہ پیا ساتھ میں نے انڈے بوائل کر دیئے تھے کیونکہ موسم ایسا ہو رہا ہے کہ انہوں نے بس تھوڑا سا تھنڈا پانی پیا اچانک سے جب گرمی آ جاتی ہے تو ہم لوگ بہت ٹائم بعد بچے تھوڑا سا پانی پینے کے بعد ان کو زکام اور خانسی لگ گئے بس میں نے پھر کہوہ اور انڈے کھلایا ان کے بعد شام میں ان کے کزن آگے انہوں نے پھر ریبٹ کو کھانا کھلایا یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ